اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو سر سے کال نمستے داورز ہے خوش رہے جیتے رہے خوشیہ باندھ رہے دوستو آج آپ کو میں ایک داستان سناتا ہوں اگر پوری ویڈیو سنیں یہ نہیں کہ ایسی لائک کر دیں شیئر کر دیں چل گیا کام اثر علیہ کو پتہ چل گیا نہیں ایسی نہیں ہے پوری سنیں اس کا آپ کا فیدہ ہوا ہمارے مسلمانوں میں یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے رشداروں کی مدد کریں پھر ہمسائیوں کی پھر ملنے مانوں کی بغیرہ بغیرہ جو بھی ہے میں نے رشداروں کی بہت مدد کی جرمنی میں رہے کے اور یہاں میں نے اپنی دوستو سروں کو بلایا بڑا خرچہ ہویا تھا میرا جرمنی میں آنا آسان نہیں ہے یہ بات آگے آکے بتاؤں گا ان کو بھی بلایا کافی خرچہ ہوا بہرحال جو بھی ہے یہ رشدار جن کی مدد کرتے ہو ان کے یا دوستوں کی کرو جس کی بھی کرو شرح سے بجھو یہ لوگ میں ان کو لوگ کہوں گا سارے رشدار نہیں کچھ بتاتا ہوں ابھی آپ کو دوستو سروں کو جرمنی میں بلایا آج یہ وقت آگیا ہے کہ ایک سر نے اپنے بیٹے کی سوری منگنے کی تو مجھے بتائے بھی نہیں مجھے باہر سے پتا چلا کہ منگنے ہو رہی ہے اور حال بک رہے جا رہے جیسے شادی ہو رہی ہے اچھا بڑی خوش ہی لیکن مجھے نہیں بتایا ہوا یہ کہ میرے بردن اللہ ان کی ڈیتھ ہو گئی وہاں پہ گئے تو کہنے لگے آو گھر سیسر کہنے لگی آو گھر میں نے کہا گھر کیا کرنا آگئے رہنے دیں نہیں آئیں گھر بانجے بھی کہنے لگے میں نے کہا منگنی ہو گئی مجھے بتائے بھی نہیں وہ سیسر کہنے لگی بتانا کیوں تھا میرے پاس گواہ ہیں دوسری سیسر کے بچے سن رہے تھے اب دوسری سیسر کی بات سنیں گے تو آپ پھران ہو جائیں گے لیکن کریں مجھے مزہ آ رہا ہے بات کرنے کا یہ لوگ سمجھ دیں کہ میں دکھی ہو گیا ہوں مجھے تکلیف دینا چاہتے ہیں جن کے اوپر احسان کی ہیں بہت رشتداروں کے اوپر اور رشتدار مجھے تھوڑا مارتے ہیں ایسا روڑا بنا دیا انہوں نے بیٹا برحل میں خوش رہتا ہوں دوستو گھنے شغل لگا ہے میں نے اپنے آپ کو خوش رکھا ہوا ہے تو وہ کہنے لگی بلانا نہیں تھا تو بتاتے کیوں سبحان اللہ اچھی بات تھی ہے اچھا کچھ دنوں کے بعد کچھ دنوں کے بعد نہیں بہنہ ہی فوت ہے تو وہاں سے بات ہو رہی تھی تو بڑا دکھتا میں نے بہت کنٹرول کیا اپنے پر رونا بھی آ رہا تھا کہ سسٹر بھی دعا ہو گئی ہے اس عمر میں دو بچے بیٹی بیٹا ان کے اللہ ان کو صحیح دے تا ہم درستی دے تو جب دل کا درو پڑا تو وہ کہنے لگا بھانجے نے کال کی کہ مامو ایسے ہوئے میں نے کہا بات سنے وہ گھر سے تو نکلتے نہیں تھے کہاں سیر سور کرنے کچھ بھی نہیں تھا تو دورہ تا پڑنے ہی تھا اس بات کا اس نے گصہ کیا اتنا یقین کرنا وہ بانجا جو اتنا پیار کرتا تھا میرے پاس بیٹھ سا تھا اس نے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا جب دو سرشدار آئے پہلے میں مزاق سے کہتا تھا کہ محسن تم چائے بڑی اچھے بناتے ہیں میرے لے چاب یہ پیار کے سعودے ہیں تو اس دن میں نے اسے کہا کہ چائے کام ہو گئی تو میں نے کہا میں نے نہیں پی نہیں 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 میں بناتی ہوں تو میں نے کہا محسن بنائے گا وہ کہنا لگا دیکھیں ادھر کیوں بناوں میں کیوں بناوں کیوں بناوں میں ایسے اس نے مجھے کا رکارڈ ہیں ساری باتیں برحال چپا ہو گیا پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ سیسر نراض ایک سیسر نے دوسری سیسر سے رشتہ پوچھنا تھا اسی کا تو مجھے کہنا لگی کہ پاکستان میں وہ میں اپنے بیٹے کے لئے رشتہ پوچھنا ہے کہیں وہ نراض نہ ہو جائے میں نے کہا کوئی بات نہیں میری بہن ہے میں پوچھ لوں گا ایسے میں کیا ہے میں نے اس کا خال کی اسے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ عمر کا تصاب لگاؤ حالے کے چھوٹا تھا وہ دو چار سال مجھے تو عمروں کا پتہ نہیں ہوتا اپنی کا نہیں پتہ وائی بتاتی آج آپ کی بردے ہے اچھا برحال یہ ہے کہ پھر اس نے تین بار مجھے کال پہ کہا کہ تو نے دوسری سسر کے بیٹے کا رشتہ پوچھا تھا میں نے کہا میں نے تو پوچھا ہی نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں اگر پتہ اگر پوچھا ہوتا سب سے پہلے اپنی وائیس سے بات کرتا اور دوسرا پاکستان کرتا بات جیسے اب بات ہو رہی ہے کرتا میں نے تو کی نہیں بات نہیں وہ دوسری سسر نے کہا تھا کہ میں نے کہا جواب کیا ملا بتاؤ میں نے کہا تمہارا آدمی جو ہے میں نے رشتہ پوچھا ہوتا اس نے میرے سر میں پتھر مارنا تھا جکین کرو اتنا خلاف تھا وہ دوسرے سسر کے بچوں کے اوپر باہر بات مسترد کرتا ہوں پھر کس دن بتاؤں گا ایسی بات نہیں ہے اب میں نے اسے کہا کہ میرا پاکستان میں رشتہ آیا تھا میری خالہ مجھے دیری سے رشتہ سات بیٹھی ہیں جس کے اوپر ہاتھ رکھو مل جائے گا اور تُو دونوں بہنوں نے نہیں ہونا دیا اب بات یہ لمبی ہو رہی ہے دونوں کو میں نے یہاں بلایا خرچہ کیا اتنا دونوں سے بات نہیں ہے اور ان کو جب میں نے بلایا میرے تین بہنوئی پاکستان میں سارے خلاف تھے کہ ان کو کیوں بلا رہا ہے ہمارے بچوں کو بلائے وہ کمائیں گے کھائیں گے تو انہوں نے کوئی کام کرنا ہے کام تو نہیں کرنا تھا لیکن باپ سار پہ نہیں تھا مدد کی آج میری دونوں بہنیں میرے ساتھ نہیں ہیں میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ پاک اس طرح کی بہنیں کسی کو نہ دے کسی کے گھر میں پیدا نہ ہوں یہ آج میری بات غور سے سنیں اگر میری پوری ویڈیو سنیں گے تو تب مزا آئے گا حد ہو گئی ہے کوئی نہیں ہے پاکستان میں سرسے ہیں الحمدللہ خوش ہوں بات ہوتی ہے لیکن کسی پہ سان کرو اس کے شار سے بچو یقین کرو اب بات لمبی ہو رہا ہے پھر کسی دن سٹوری سناؤں گا میں کبھی کبھی سناتا ہوں یہ گیت اس کے بارے میں رشتداروں کے بارے میں میں نے پہلے بھی ایک گایا دو آفتے لیکن میں نے ابھی یوٹیوب پہ نہیں دیا کوشی کرو گا دوں گا کس طرح جیتے ہیں یہ لوگ بتا دو یارو مجھے بھی تو کوئی ٹپ دو نا کیسے جینے برحال اللہ حافظ گوڈ نائٹ شبہ خیر خوش رو جینے رو اللہ حافظ لیکن quên کوئی کبھی 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 بھی